پاکستان کو دنیا کے سامنے دہشتگرد ریاست ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہر جگہ پہ جا کے کوشش کی وہ تو سیدھا سادھا اٹیک جو تھا وہ ٹی ٹی پی کا تھا اور وہ ہندوستان فنڈ کرتا ہے ان کو اور کابل کی جو انٹیلیجنس انڈی ایس جو ہے جو کابل کا انٹیلیجنس ہے ان کو پتا ہے وہ اور ہندوستان ان کو ہر لحاظ سے سہولت دیتے ہیں پاکستان کے خلاف کشمیر کے خلاف کون کون سا ایسا محاذ ہے جو انہوں نے بھارت کا جس میں ساتھ نہیں دیا کس کو نہیں بتا کہ افغانستان کی وہ شخصیت جس سے وہ ملاقات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف کیا بکواس کرتے ہیں آپ کی ایک بیان کو لے کر میڈیا میں بہت باتیں ہوتی رہی بالخصوص انڈین میڈیا میں آپ کا بیان بہت گردش کرتا رہا لیکن یہ بتائیے کہ جس طرح سے نولی کے ایک امیدوار نے کہا کہ ہم بھارت سے مدد مانگیں گے جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے جو ازاد کشمیر الیکشن میں جتنے جلسے تھے اس میں پاکستان کی فوج کو پاکستان کی فوج کو قیادت کو ٹارگٹ کیا اس کے بعد اس سے پہلے آپ نے جعوید لطیف صاحب کا دیکھا جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان خپے کا نارا نہیں لگائیں گے موڈی کی ہندوتوہ سوچ نے پاکستان کی سالمیت کو بہت نقصان پہنچانا چاہا پاکستان کو دنیا کے سامنے دہشتگرد ریاست ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہر جگہ پہ جا کے کوشش کی ناظرین پاکستان کو بیرونی خطرے کا سامنے ہے اور یہ بیرونی خطرہ پاکستان کو بھارت سے ہے بھارت افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے ماضی میں بھی افغانستان کی سرزمین کتنی بار کا ہی مرتبہ پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی ہے اور وزیرات امران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس خطرے کا بارہ اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی طرح کسی طریقے سے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر سکے افغانستان میں یہ جو بھارت کی پاکستان دشمنی پر مبنی سازشیوں کی ہم کہلیں کہ بقاعدہ فیکٹریہ لگی ہوئی ہیں افغانستان کی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے اب آج بھارت افغانستان کی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لئے استعمال کر رہا ہے دنیا اس بات سے بھی خوبی واقف ہے یہ دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویو سی نظر آ رہی ہے جیسے ایک اس بادم نہیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں ذرا بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی دیکھئے سمینہ جو ہمارے جوان چار آپ کہہ رہے ہیں میں نے ساتھ سنا تھا بارہ چار جوان جو ہمارے شہید ہوئے ہیں فنس بناتے ہوئے وہ تو سیدھا سادھا اٹیک جو تھا وہ ٹی ٹی پی کا تھا اور وہ ہندوستان فنڈ کرتا ہے ان کو اور قابل کی جو انٹیلیجنس انڈی ایس جو ہے جو قابل کا انٹیلیجنس ہے ان کو پتا ہے وہ اور ہندوستان ان کو ہر لحاظ سے سہولت دیتے ہیں اس کا جواب ہمیں لازمی دینا چاہیے اور ہمیں افغانستان کے اندر جا کے اگر ضرورت پڑے تو ادھر سے جا کے دینا چاہیے اب ہمارا کام یہ ہے انفرمیشن ڈھونڈیں جب وہ انفرمیشن ملے گا ان کو لوکیٹ کریں اور ان کو جا کے ماریں اندر بے شک اندر افغانستان کے اس لیے انہوں نے پاکستان کے اندر لوگوں کو مارا ہے ہو کیا رہا ہے بارہ تاریخ کے بعد ایک سیول وار شروع ہوگا بارہ سپٹیمبر کے بعد ایک سیول وار ہوگا جس میں کابل کی ریجیم تاجکس ٹی ٹی پی آئیسس دوستم اور جو امریکن کچھ کنٹریکٹرز جو امریکہ کے رہ گئے ہیں اور امریکہ خود معنی بائی ایر وہ افغان تالیبان کے خلاف لڑیں گے ہم معاف کریے ریفیوجیز بھی بنے گا اور افیڈ کنٹینیوز تو پاکستان بھی ڈی سٹیبلائز ہوگیا یہ تو ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف جاتا معاملہ لگ رہا ہے امنان صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آفیو ہے سمینا بات یہ ہے کہ جس طرح سے حلالی صاحب بتانے ہیں معاملات کافی تیزی سے تبدیل ہوں گے جہاں تک بات یہ ہے کہ پاکستان کو بلکل جو آپ دینا چاہیے اور میں بلکل یہ سمجھتا ہوں کہ حلالی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ ان کو کیونکہ انڈیا شروع سے یہ چاہتا ہے بلکل اس کو انڈیا کو بھی اور انڈیا جن کی عدد کرتا ہے ان کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے بری سیدھی سے ہے میاں نواز شریف نے وہ ملاقات جو افغانستان کے سلامتی کونسل کے جو چیئرمنٹ سے یعنی سربراہ تھے جو ان سے ملاقات کی اس کی پریس لیس جاری ہوئی کس کو نہیں بتا کہ افغانستان کی وہ شخصیت جس سے وہ ملاقات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف کیا بکواس کرتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف کیا غلط غزبان استعمال کرتے ہیں افغانستان سے پاکستان کے خلاف کیا ہونے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر سے افغانستان کی حکومت پاکستان کے خلاف کیا ساتھشے کرتی ہے پاکستان کے خلاف کہاں کہاں پہ دہشگردی میں وہ نہیں ملاوث پاکستان کے خلاف کشمیر کے خلاف کون کون سا ایسا محاذ ہے جو انہوں نے بھارت کا جس میں ساتھ نہیں دیا تو یہ چیزیں تو کلیر ہو گئی تھی اس کے بعد تو نفرت کے انتہا ہو گئی تھی آپ کی ایک بیان کو لے کر میڈیا میں بہت باتیں ہوتی رہیں بالخصوص انڈین میڈیا میں آپ کا بیان بہت گردش کرتا رہا اب آپ کو پارٹی کی طرف سے شکوز نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے وضاحت طلب کی گئی ہے کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو شک خطابت میں آپ کچھ غلط بول گئے تھے یا ابھی بھی اس بیان پر قائم ہے کہ سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں اور اس کے بعد میں کشمیری ہوں اس میں کوئی شکو شباہت والی بات نہیں ہے اسمائل صاحب آپ نے اپنے خطاب میں دو دفعہ انڈیا کا نام لیا دو دفعہ آپ کہے ایک ڈی سیو نے اگر کوئی غلط کام کیا تھا آپ کے بقول تو اس میں پورے پاکستان کا کیا قصور تھا پھر آپ نے دو دفعہ انڈیا کا نام کیوں لیا اپنے بیان میں بھارت سے مدد لینے کا مطالبہ کیا تھا گجر صاحب ایک میں بیان سنا دے میرا خیر گجر صاحب کو بیان سنا دینا چاہیے آپ کشمیری بھی ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ حریت رہنماؤں کی کتنی قربانیاں ہیں بھارت کے ظلم و جبر کے خلاف تہتر سالوں سے پاکستان آواز اٹھا رہا ہے کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے آپ کے اس بیان سے انہیں بھی تکلیف ہوئی آپ بھی بطور کشمیری کیا اس بیان سے ان سے معذرت کریں گے جنہیں تکلیف ہوئی کہ قربانیاں دیں اس پوری گفتگو میں دو دفعہ بھارت کہاں سے آگیا انڈیا کہاں سے آگیا انڈیا میں کون سے ایسا اچھا کام ہے جو انڈیا میں ہوتا ہے جس کی مثال آپ پاکستان سے بہتر دیتے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ جس طرح سے نونلی کے ایک امیدوار نے کہا کہ ہم بھارت سے مدد مانگیں گے جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے جو ازاد کشمیری الیکشن میں جتنے جلسے تھے اس میں پاکستان کی فوج کو پاکستان کی فوج کو قیادت کو ٹارگٹ کیا اس کے بعد اس سے پہلے آپ نے جعوید لطیف صاحب کا دیکھا جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان خپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے پھر نواز شریف صاحب وہ وہاں بیٹھ کر حمدلہ محبز ملاقاتیں کر رہے ہیں تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان تمام چیزوں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہوگی جس ایسے کہ ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں اگنور کر رہے ہوں گی یا کیا اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر دیکھ اسٹیبلشمنٹ کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ایک پاکستان کی ایسی پرٹیکل پارٹی کو دیکھ رہی ہے جو کہ اپنے پاکستانی سوچ سے ہٹ رہی ہے اور کسی کوئی اگزوٹک سوچ کے ساتھ کوئی ایسا بیانیاں لے کے چلنا چاہتی ہے جہاں پر کہ وہ کوئی بینظیر بھٹوستانی کی شکل میں کچھ یہاں پہ لوگ بن جائیں کوئی ایسا بیانیاں آ جائے جس سے کہ کوئی ریولوشن کریئٹ ہو جائے یعنی اگر یہ اس قسم کی گفتگو ہے چاہے وہ نواز شیف صاحب وہاں سے بیٹھ کے کریں گے انگلینڈ سے یا وہ کوئی یہاں پہ بیٹھ کے جاوی لطیف صاحب کریں یا کوئی اور آدمی کریں پی ایم ایل این کا تو میرے حال میں اس کا بہت ہی ایک نیگیٹیو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستانی اپنے ملک سے اپنی افواد سے محبت کرتے ہیں یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ آپ دیکھیں بلوچ رینگیٹس جو ہیں جو بلوچ ریبلز ہیں جو کہ اس وقت سوزر لینڈ لندن میں بیٹھتے ہیں جو کہ انڈیا سے کہتے ہیں ہم انڈیا سے مدد لیتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کی ریاست علاق کہیں سے بھی مدد لیں گے پاکستان نہیں کھپے کھپتا ان کو لیکن پاکستان جن کو کھپتا ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان کے بارے محصی زبان استعمال نہیں کرتے پاکستانی سرکار اور پاکستانی فوج کو روڑ نئی جھٹکے سے دیکھنے کو مل رہے ہیں پہل تو نواز شریف کے طرف سے جھٹکا ہے جب انہوں نے افغانستان کے نسے سے لندن میں بات کی اور اس کے بعد پاکستانی فوج کو ایک اور جھٹکا مل ہے کہ نواز شریف کے منطرین نے پیوکے سے بولا ہے کہ بھارت ہماری مدد کے لیے آئے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج اور وہاں کے سرکار کی credibility بلکل جی رہے ہوگی یہ لوگ کی نظروں میں کہ وہ دوسرے دیشوں سے مدد مانگ رہے کیونکہ پاکستان میں حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ وہاں کے سرکار اور فوج اپنے لوگوں کی طرف بلکل دھیان نہیں دے رہی سڑکوں پہ لوگ نکل آئے اور چاروں طرف افرات افریقہ محول ہے اور کوئی بھی لوگ سنتوشت نہیں اپنے سرکار کے کام سے جس طرح دے کیے تھے تین سال میں میں یہ کر دوں گا ایک کروڑ نوکریہ دے دوں گا سب کے گھر بنا دوں گا اس میں سے کوئی سوادہ پورا نہیں ہو بس عمران خان اسی وجہ سے بچا ہوا ہے کیونکہ فوج اس کا ساتھ دے رہی ہے اور یہ جادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے کیونکہ مہنگاہی اتنی بڑھ چکی ہے پاکستانی عوام دکھی ہو چکی ہے ان کو روج مر رہا کی چیزوں کیلئے بھی بہت کڑی مشکت کرنی پڑ رہی ہے اور دھیرے دھیرے ان کی حمد دواب دیتی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ امریکہ اور انڈیا کا پریشر اتنا ہے کہ وہ اسے ٹیکل کرنے میں ان کی شم تک ختم ہو چکی ہے کیونکہ اتنا دواب آ رہا ہے تالیبان کی طرف سے انڈیا اور امریکہ کی طرف سے اب پاکستانی سرکار کو کوئی راستہ نہیں دکھ رہا اسی لئے روج پاکستان کے اندر سے ہی آواز اٹھ رہی ہیں پاکستانی فوج اور سرکار کے کلاب اور ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان میں گرہی جیسے حالت بن جائیں گے جائیں دوستو دھنیواد